جموع کشمیر ال جی انتظامیہ کی طرف سے پاکستان اکوپائیڈ جموع کشمیر ڈسپلیسٹ فیملیز کے مسائل کا حل کیا جانے کے مقصد سے جموع کشمیر یونین ٹیرٹری میں ایک خاص گریوینس ریڈریسل میکنیزم کی شروعات کی گئی ہے جس کے تحت یو ٹی کے الگ الگ حصو میں گریوینس ریڈریسل کیمپس منقید کیا جا رہے ہیں وہیں راجوری زلہ انتظامیہ کے بینر تلے آج زلہ میں دوسرا ایسا کیمپ منقید کیا گیا اسے پانچ روز قبل پہلا کیمپ راجوری کے ڈنگی علاقہ میں لگایا گیا تھا جبکہ آج ایتوار کے دن ایسا دوسرا کیمپ راجوری کے لمبیڑی علاقہ میں منقید کیا گیا جو زلہ انتظامیہ راجوری کے بینر تلے منقید ہوا جبکہ اس کی قیادت زلہ کمیشنر راجوری وکاس کنڈل نے کی اس موقع پر بڑی تعداد میں پی او جے کے ڈسپلیسٹ فیملیز سے جڑے ہوئے لوگوں نے شمولیت کی وہ الگ الگ سرکاری محکموں کو اپنے مسائل کے بارے میں جاگ رک کیا اس دوران سرکاری عملے کی طرف سے انہیں حکومت کی طرف سے چلائی جا رہی الگ الگ سکیمز کے بارے میں بھی جاگ رکتا دی گئی اور بتایا گیا کہ کس طرح پی او جے کے ڈسپلیسٹ فیملیز حکومت کی طرف سے چلائی جا رہی ان سکیمز کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں ہمارے پہلے پری پرائیمری کلاسیر بھی شروع ہو چکی ہیں اور ان بجوں کے لیے آپ کو بتا دوں کی آیال کا بھی لکھیں انہیں کوئی جورت نہیں آپ ہے جی ڈرائیور ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ ڈرائیور ہائر کر سکتے آپ ڈیڈیز ہے آپ ہی اپر ہے کر سکتے اس کی اپر ہے جو پہنٹیس رکھی گئے وہ جو ہے وہ یہاں پر دیے جائیں گے اندو جتا جی اور انکوش خوکر جی یہ دونوں آ جائیں گے جس آپ کے ہاتھوں ان دونوں کو اسٹیشن سائیٹ بڑک جوہاں دیے جائیں گے تیمبروں کی چٹی بنتی ہے یہ ہے بھین سویل لگ رہے ہیں سویل لگ رہے ہیں اس کا تیمبروں کی چٹی بنتی ہے وہ ہم نے وہاں دسپلے کیا ہوا ہے اس کے دورہ ہم بچوں کو کیسے بڑھاتے ہیں کیسے سکھاتے ہیں وہ ساری ایکٹیبٹی جو ہے وہ ہم نے وہاں دسپلے کی ہوئی ہیں تو بچوں کو سکھانے کا جو آج کے ہمارے گورنمنٹ لیتروں کا ایک نیا ہے وہ سارا وہاں پہ ترچھایا گیا ہے تو ان کے لئے آیاز کا بھی انتظام جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کیا ہوا ہے تو میں چاہوں گا کہ جو بھی ان کے بارے میں جب وہاں جائیں ہمارے ساتھ میں چاہلکاری حاصل کریں ڈنگی گراتی میں بارہ تاری کو ایک بڑا کیمپ جو ہے وہ میگا کیمپ لگایا گیا وہ سے لوگ وہاں پر پہنچے وہ سی جنگیش انکاریاں ان کو ملی اور سکار سکار کی جو سکیم ہیں وہ سکیم سے ایسی ہیں جو ابھی تک ڈی پیز کے پاس نہیں پہنچی ہیں مقصد ہے کہ ان تک وہ سکیم پہنچائی جائیں بہت سے بہت سے ایسی سکیم ہیں جن کے بارے میں چانکاری نہیں ہوتی اور آج یہ سبھا کے کے بعد عدیش پر زیرا الزام یہ چوکی اس سے پہلے بھی ایک کامجاب طریقے سے کیمپ انہوں نے ڈوگی گراتی میں زیرا الزام یہ کی طرف سے لگایا گیا تو میں نے دیکھا کہ ڈسکی صاحب نے خود اس پر انہوں نے اچھے طریقے سے وہاں پر سبھا سے ہی لوگوں کا آنا چاہتا ہوں کہ سال انہوں سو سو ستالیس میں جب جہاں گدر ہوا تو تب راجوری زلہ کی آوادیش ہوتی وہاں صرف پانچ زار تھی ایک اکتوبر انہوں سو سنتالیس میں لیکن ایک نومبر آتے ہاں لگا رہا ہے چاہتر نوپ گیاںних تھی اچھے 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 اچھا چال نہیں رسو پیرو اچھا چال نہیں رسو پیرو اس طرح پیلا میں یہاں پٹواری کو پٹواری سیوڑ کاؤں کا جڑا اچھا پڑا آپ کا آری دا پٹواری اچھا جلا جاؤنی اچھا چاوی پراندہ چاوی پراندہ اچھا 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 چلا اس پراندہ چاوی پراندہ پڑا آپ کاؤں سے کامنے چاہی را اب اندین ہیں اچھا اچھا کہو چاہتے ہیں پہلدہ چاہتے ہیں چاہتے ہیں پہلدہ جاؤں موسیقا 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 ہیں ان کے بارے میں آپ کو جانتیاری دی جاری ہے ہمارا مین مقصد یہ ہی ہے کہ جو 47 میں جو فیملیز وہاں سے ڈسپلیس ہوئی اور جو ویر لوگ وہاں سے آئے یہاں پہ بہادر لوگ یہاں پہ آئے اور اس کے بات انہوں نے اپنے سماج کو بڑھایا اور بڑی مشکلاتوں میں وہ انہیں اپنی فیملیز کو ان کا گزر بسر کیا ایک فیملی جب ڈسپلیس ہوتی ہے ان کی فیملی کے ساتھ کیا گزرتا ہے وہ ایک بزرگ صاحب نے ہمیں بتایا چونکہ اس میں پانچ سال کہتے ہیں انہیں اپنے ایکسپلیس کو شیئر کیا تو مجھے میں ریکویسٹ کروں گا ارون جی سے کہ آپ ان کی ایکسپلیس کو ڈاکومنٹ کریں جتنے بھی یہ اس طرح کے ہمارے بزرگ ہیں ان کی جو ایکسپلیس سے رہنے ہیں پہلے کوئی بھربری نے انت ویچ پیو جے کے وستاپی سیوہ سمیتی نپوری ٹیم ایل جی ساکل گئی ڈاکومنٹ کریں گے اس نے پریوارن اوہ الگ الگ جگہ رہنے ہیں تجھے 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 دپارٹمنٹ انہیں اینہ نے جیدے سویدہ ہونا کو لوپ لپد ہے اس نے پریوارہ کی نہیں ملنی پی یا اس نے اویرمیس نہیں ہے تجھے ایک کیمپ اوہ الگ الگ جگہ پر لگائے جانے بھرنا ہے میں طوزنگی آہ دسنا ہے کہ ایل جی ساہب نے ایک سکر ڈلائیا ہونا نے کیا ٹھیک ہے دوسرا سنگی دسو پیٹی گٹی چند جب آپ کیمپ لگانے میں آکو بھی ہوتھتے آپ ساں تو میں ایک کمپ لگا ساں اور چھے مارچ بھی اور کیا پچک چتھانے اندر کیا کمپ اس کی سمنا لگیا ال جی ساہب اٹھتے آکو آئے ہوں ہمارے جو ہے یہ کم سے کم دو ہزار فرمر ہمارے ساتھ جڑیں گے اور ہم میڈیشن کا کام جو ختم کر کے پروڈیوسر ٹو مطلب ہے کنزیومر تک لے جائیں گے اب یہی ساتھ اس میں ہمیں فلور میل لگانے کے لیے اور کھولڈ سٹور کے لیے ہمیں جگہ چاہیے پانچ کنا جگہ ساتھ جو ہمارا کیا تھا جو ہمارا کیا تھا جو لنبیڈی کے اندر اس میں ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ جتنی بھی گریوینسیز پی او جکی کے لوگوں کی ہیں ان کو ہم اچھے سے سون کے ان کا کچھ موقع پر اپٹارن کریں اور کچھ جو ڈسٹریجن جو ہم نے آگے سے ہم نے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کی لیول کی نہیں ہے تو ہمارے جو کیام کافی سکسیسکلی آج کمپلیٹ ہویا ہے ہماری جو سب ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن نوشیرہ کیا انہوں نے کافی محنت کی ہے اور ڈسٹرک اوفیسرز نے بھی کافی محنت کی ہے جو بیس بائی سٹوال لگائے ہیں ساتھ میں جو سرنارتی استعبت کمیٹی کے جو ریپرزنٹیٹیو ہے شریف شکتی جی انہوں نے بھی کافی محنت کی اور ان کی محنتوں کی وجہ سے ہی ایک سکسیسفلی کیام جو آج کنکلوڈ ہویا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سبے سے ہی کافی مہترہ میں لوگ یہاں پہ آئے بارش کے باوجود بھی ساری جو کرسیاں بڑی تھی اور سارے سٹوال میں لوگ بڑی ہی خوشی سے گھوم رہے تھے اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا یہ کیمپ ہے جو اس کا مقصد تھا جو ہمارے ہونوریبل ایل جی صاحب کی ڈریکشنز تھی کہ ہم جو لوگ کی جو سمسیہ ہیں خاص کر کے پیو جے کے وستاپک لوگ جو بستے ان کی سمسیہوں کا جو ہم ازالہ ان کا کچھ نیوارن جو اور بہن ہمازم سے گھے تھے ہم اگر نوگ